ہمارے بہت دلچسپو عجیب سیگمنٹ کا جس کا نام بھی دلچسپو عجیب ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا بھر سے کچھ انٹرسٹنگ سی نیوز کچھ عجیب و غریب واقعات آپ سے شیئر کریں تو تاہیرہ سے پوچھتے ہیں تاہیرہ آج کیا ہمارے ناظرین کری لے کے ہیں آج میرا آپ سے ایک سوال ہے مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طویل ترین سڑک کونسی ہے اگر ایک تو کونسی ہے کہاں پہ ہے آج موکہ مل گیا ہے چونکہ اکثر ان کا مجھ سے گلہ رہتا ہے کہ آپ میرا ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا جنر نولیج کا آج ان کو موکہ مل گیا ہے آج آپ کو جواب نہیں آتا ہے آج آپ کو جواب نہیں آتا آج آپ کو جواب نہیں آتا آج آپ کو غل گل گھما رہے ہیں اور وہ پرانی بات ایسی اور ویسی بات سوال پوچھے آج سوال کا جواب دیں آپ آج خواب میں آج اتنا ہی بتا دیں کس ملک میں ہے آج ملک کی تو آج میں پڑا تھا شاید امریکہ تھا میری نیوزیں پڑھ لیا آپ نے لگ کچھ ایسے رہا ہے انہوں نے کوپی کیا ہے ناجلین کوپی رائٹ آجے گا ہے ادھر ایشو آجلین چلے ایک سوال کا جواب تو آجل نے صحیح دیا دیا ہے کہ امریکہ میں ہے لیکن نام کیا ہے جی اس کا ہے جی پین امریکن ہائیوے اگر کہیں بھی کبھی بھی کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ دنیا کی بلند ترین لمبی یعنی سڑک کہاں پہ ہے کیا نام ہے تو جی بلا جھجک آپ نے نام لے جانا ہے پین امریکن ہائیوے کا اور اس میں کوئی آپ نے سوچنا نہیں ہے بتایا بھی آپ کو اس لیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جنرل اور اس کا سوال بھی انسان کو آ جاتا ہے ناجل تو جی اس کی لمبائی ہے تیس ہزار کلومیٹر اچھا تیس ہزار کلومیٹر تیس ہزار کلومیٹر یعنی انیس ہزار میل پہ یہ پھیلی ہوئی لمبی سڑک ہے اور امریکی ریاست الاسکا سے ارجنٹینہ کے جنوبی سیرے تک اتنا لمبا اس کا پورا وہ ایک ایریہ ہے اور انیس سو تئیس میں امریکہ کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی لیکن نائنٹین ٹونی تھری میں اس حوالے سے بقاعدہ ایک معاہدہ ہوا تھا کئی ملکوں کے مہابین جس پر دستخط ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ بنائی گئی اور اس میں شامل جو لوگ تھے جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کی جاہا ہے ظاہرہ جو انوالف ہوتے تھے لوگ تیس ہزار کلومیٹر کافی دمبا اس کا پہن ہے اس میں ارجنٹینہ تھا شامل کینیڈا چلی کولمبیا اس کے علاوہ سے اور بھی بہت سے ریاستیں میکسیکو پیرو بہت سے اس قسم کی چھوڑ چھوڑی جو سٹیٹس ہیں وہ ساری انوالف ہی جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کی ہے اور اس کے بعد سے یہ جو ہے اتنی لمبی یعنی میلوں پر پھیلی ہوئی کئی ہزار کلومیٹر پر پھیلی ہوئی یہ لمبی ہائیوے بنا لی گئی تو اس کو آپ سرچ کیجئے گا دیکھئے گا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑی ایک لمبی ہائیوے ہے جس کا نام ہے جی تو بارہ ریپیٹ کرتی چلوں یہاں پہ پین امریکن ہائیوے آج آپ کے پاس کیا انٹرسنگ خبر ہے جو آپ شیئر کریں گے آج آج ایک چیز کومن ہوگی ہے جی تاہرا بھی آج ڈھونڈ کے سرچ کر کے کئی سے امریکہ کی خبر لے کے ہیں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی تھا مجھے فالو کرتے ہیں مجھے چیز کرتے ہیں امریکہ پہنچ گئے بلکل خبر بھی امریکہ کی ہم لے کے ہیں جی بڑی انٹرسنگ سی نیوز ہے تاہرا اس کو بڑی لائٹر نوٹ پہ لیا اچھا آپ کو بتا ہے کہ تین لڑکے جن کی عمرے بعد ادریج 11 12 16 سال ہیں انہوں نے امریکی بینک لوٹا ہے اچھا یہ لڑکے تو نہیں ہوگی یہ بچے ہوں بلکل بچے سوری بچے ناظرین 11 12 16 سال کے تین بچوں نے مل کر امریکی بینک لوٹا ہے اچھا ویسے یہ افسوس والی خبر زیادہ ہے کتنے معصوم بچوں میں اس قسم کا خرافاتی دماغ پایا گیا انہوں نے جا کے بینک کو ایلوٹ لیا اچھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ جو جیبو غریب واقعہ امریکی شہر ہیوسٹن میں پیش آیا وہاں پہ ایک بینک ہے جی بینک کا نام ہے ویلز فارگو بینک وہاں پہ تینوں بچے جو گئے ہیں انہوں نے نوٹ کے اوپر لکھا تھا دھمکی اواز میسیج نوٹ کے اوپر لکھا تھا وہ جا کے بینک ملازم جہاں پہ بیٹھا بات اس کو جا کے دکھائیں ہیں اور وہاں سے خاصی اماؤنٹ لے کر فرار ہو گئے ہیں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی بینک کی کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ بچے کوئی سٹوری نہیں ہوتی یا پہ کسی مووی کا حصہ ہوتا ہے کسی مووی میں ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ بچے آئے اور یہ اریجنل میں ایسا ہوا ہے اس کے بعد ہوا اس طرح سے مقامی پولیس ان کی جانب سے ان کے پوسٹر زویزہ کرنا شروع کر دیگئے شہر بر میں ان تین بچوں کو پہچانی ہے جہاں پر موجود ہیں تو ہمارے حوالے کیجئے گا لیکن اچھی خبر یہ کہ اچھی خبر اس حوالے سے کہہ دیجئے کہ ایک معاشرہ جہاں پڑا لکھا معاشرہ ہے ان کے پیرنٹس نے خود ان کے پیرنٹس بچوں کے پیرنٹس نے تینوں بچوں کو خود پولیس ٹیشن میں لا کے پولیس پیوالے کر دیا یہ ہمارے شتانی بچے جن کے دماغ میں خدا پاتھی آئیڈیا آیا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈکیتی مطلب انہوں نے سچموس میں ڈکیتی نہیں کی مطلب ایک فنی قسم کا مطلب انہوں نے کھیلا جس کے بعد پولیس آگے مزید کارمائی کر رہی ہے جیسے بچوں نے ان کو بینک والوں کو لگا ہوگا نا کہ ایک فنی سا ایلیمنٹ ہے انہوں نے دھمکیاں میں خط لکھا تو انہوں نے اماؤنٹ پکڑا دی ایک شغل ملا میں لیکن وہ بچے اماؤنٹ لے کے بھاگ گئے یہاں پہ یہ ہوا کہ وہ ڈکیتی کرنے میں ان کے پاس کوئی اسلاح نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ ایک فنی چیز ہوتی ہوتی وہ واقعی ایک ایسی چیز میں کنورٹ ہوگی کہ وہ بچے اماؤنٹ لے کے بھاگ گئے یہاں پہ پیرنٹس کا بڑا اہم کردار ہے کہ اگر آپ بھی دیکھیں کہ آپ کا بچہ کچھ غلط کام میں انوالد ہے تو اس کو چھپائے مت اس کو وہیں پہ روکیں اپنے بچے کو وہیں پہ ٹوکیں ہاتھ سے ٹوکیں زبان سے ٹوکیں جس طرح بھی آپ روک سکتے ہیں بچے کو روکیں تاکہ وہ بڑا ہوکہ کوئی بہت بڑا کرمینل نہ بن سکے یہ بڑا اچھا ہے کہ ان کے بچوں مزاق کی بات ہوتی ہوتے ظاہرہا وہ ایک ادت انہوں نے جن کر دیا اماؤنٹ دیکھے چلے گئے اب بچے اگر ماباب بچے کی بات کو چھپا لے چاہتے چل کو ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے کرمینل بن جاتے چوڑ ڈکیت بن جاتے تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری طرح بہت انجوائی کیا ہوگا ان دونوں نیوز کو دعا کے سرچ بھی کیجئے گا اور اپنا فیڈبے دیکھے میں بتائیے گا آپ کو یہ دونوں خبریں کیسی لگیں اوورال شو کیسا لگا کہاں دینا ہے اپنا فیڈبیک آپ نے ٹوٹر کا ہمارا اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا ہنڈل ہے پنجاب سیف سیٹیز لائک کیجئے فالو کیجئے کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے گا اور کل کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ اچھی باتوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خبر میں حاضر ہوں گے مجھے اور آجل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان